شاہد خان آفریدی کی زندگی پر بننے والی فلم کے لیے شاہد خان آفریدی نے دو اداکاروں کو اپنے لیے مرکزی کردار نبھانے کے لیے آفر کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چانل نوشین سپیک قومی کرکٹ ٹیم کے ثابت کپتان اور آل راونڈ شاہد خان آفریدی نے اپنے اوپر بننے والی زندگی کے لیے کانوکی خواہش کا اظہار کر دیا اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل معلومات دی جائے گی ویڈیو کو کہیں پہ بھی سکپ نہ کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ثابت کپتان اور آل راونڈ شاہد خان آفریدی کا کہنا ہے کہ اگر ان کی زندگی پر کوئی فلم بنے تو وہ چاہیں گے کہ ہولی ووڈ اور بولی ووڈ کے دو اداکار ان کے کردار کو ادا کریں دنیای کرکٹ میں بوم بوم آفریدی کے نام سے اور ساتھی کھلاریوں میں لالا کے نام سے مشہور ہونے والے شاہد خان آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ کو خیروبات کہہ چکے ہیں اور ان دنوں وہ اپنے زیادہ تر وقت فلاحی سرگرمیوں میں گزارتے ہیں شاہد خان آفریدی کو دنیا میں اس وقت پہچان ملی جب انہوں نے اپنی جارہانہ بیٹنگ کی بدولہ 37 گیندوں پر سنچری کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا شاہد خان آفریدی اس کے علاوہ انٹرنیشنل میں بھی سب سے زیادہ چھکوں کا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں جو اب تک کسی نے بھی نہیں توڑا ایک انٹرویو کے دوران شاہد خان آفریدی سے سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کی زندگی پہ کوئی فلم بنائی جائے تو مرکزی کردار کو ادا کرنے والا کون سا اداکار ہوگا شاہد خان آفریدی نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا اگر مرکزی کردار کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ بولی ووڈ کے اداکار آمیر خان نبا سکتے ہیں آفریدی نے کہا کہ اگر فلم انگلیش میں بنے تو وہ اپنے ہالی ووڈ کے ایکشن ہیرو ٹوم کروز کو اپنے کردار کو ادا کرتا دیکھنا چاہیں گے آپ شاہد خان آفریدی کے اس خواہش پر اپنی کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ بار میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو مکمل سننے کا شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا خوش رہیں خوشیاں باتیں